موسیقی ناظرین آپ کا ہمارے چینل آگ مو میں خیر مقدم ہے میں ہوں نوشا دن ساری ایڈاوٹ ناظرین ماہ رمضان کا آخری روزہ یعنی تیس رمضان آج مکمل ہو گیا اور تیس رمضان کے جانے کا جتنا لوگوں کو غم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے پھر اگلے سال لوگ روزے کے انتظار کرتے ہیں اور روزہ میں خاص طور سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو روزے کی عبادت بہت پسند ہے بکا رہ کر اللہ کی نماز پڑھنا عبادت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے دگر عبادت سے یہ عبادت منفرد ہے اور اللہ کو زیادہ پسند بھی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ بچوں کا حوصلہ ہوتا ہے خاص طور سے بچے جب اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اپنے کھر والوں کو دیکھتے ہیں پاسپرس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو انہیں بھی حوصلہ ہوتا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں اسی طریقے کا ایک معاملہ مرد شہر کے محلیہ پتھان ٹولی میں آیا ہے آئیے ناظرین ہم آج اس بچے سے جاننا چاہتے ہیں کیا نام ہے اور ان کو تیس روزہ رکھنے کا حوصلہ کہاں سے آیا جیسا کہ انہوں نے پہلے ہم کو بتایا کہ ان سال تیس روزہ رکھا ہے لیکن گزرا ہوا سال جو تھا یعنی جب ان کی عمر نو سال تھی تب بھی انہوں نے تیس روزہ رکھا تھا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس روزہ رکھنے کے لیے آگ نیوز کی ٹیم ان کو مبارک بات پیس کر دیا آئیے ناظرین ہم آپ کو سیدھے اس ماسوم بچے سے جوڑتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد صحیب محمد صحب والی صاحب کا کیا نام ہے احمد طریق کیا کرتے ہیں والی صاحب پیشہ کیا ہے گنکر گنکر کتنی پڑھی آیا آپ نے مہتو وقت کی پورے رمضان جلاوت کتنی بار کیا ہے آپ نے قرآن ختم کیا قرآن اگر قرآن کو ختم کرنے کا سلطہ جاری رہے گا تو روزہ رکھنے کا خوستہ کیسے آپ کو ملتا آج پڑھو سے روزہ رکھتے تھے دیکھ کر منبالہ ہے اتنی کم عمر میں روزہ رکھتے ہو تو تقریباً پندرہ چودہ پندرے گھنٹے سے اوپر کا روزہ ہوتا ہے تکلیف نہیں ہوتی بھوٹ نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی پیاس کی صدق کا احساس نہیں ہوتا پیاس نہیں لگتی اگر اسے برداشت کرتے ہیں کس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں سکس کلاس میں سکس کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ نے انسان روزہ رکھا پیشلے سال بھی تیس روزے رکھے آپ آنے والا جو سال ہے مطلب ابھی کل عید ہے اور کل کے بعد پھر ایک انتظار ہوگا کہ اگلا روزہ آ جائے تو پھر روزہ رکھیں گے کیا امید کریں لوگ لکھیں گے روزہ رکھیں گے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں دوستوں سے اور جو آپ کے برابر ہوں چھوٹے بچے ہوں یا آپ سے بڑے ہوں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے ہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اصلاف جائی دی تو میں نے روزہ رکھا ان سے بھی روزہ رکھنے کی اپیل کریں گے کیا جی کیسا محسوس کرتے ہیں تیس روزہ اس بار بھی رکھے ہیں اور گزرے گوئے سال بھی تیس روزہ رکھے ہیں آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل کیا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے گھر والے کسی نے آپ کو تیس روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا نہیں نہیں منع کیا پچھلے سال بھی رکھے روزہ رکھنے میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا آپ کو اپو امی نے سپورٹ کیا دوستوں نے بھی حوصلہ عوضائی کی ہے آپ کی جی تو نماز کا احتمام ہوتا رہا ہے کتنے ٹائم آپ نماز پڑھتے رہے پانچ وقت گئے تلاوت بھی کرتے تھے جی اور روز جی اچھا کھیلتے کب تھے آپ روزہ رہتے تھے تو کس طریقے سے روزہ آپ نہ گزارتے تھے صبح ٹائم نے جاتے تھے پینتے تو زیادہ نہیں تھے بازی پڑھ کے ٹائلتے تھے آکے پیر ہو جاتے تھے پھر کبھوٹ دیکھتے تھے سبہ کی ٹائم مٹھتے تھے زور کی ٹائم اس کے بعد سے پورا پطلب کا نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنا اور مسجد میں رہنا ہوتا تھا جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے سحیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا معمول تھا کہ ہر روز سہری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ سہر کر لیتے تھے پہل لیا کرتے تھے بھارلنگ واپ کرتے تھے اس کے بعد آگر سو جاتے تھے اور زہر کی ازان کے وقت اٹھتے تھے اور زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن صریف کی تلاوت کرتے تھے ناظرین یہ کم بڑی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ ایک دس سال کے معصوم بچے نے تیس روزے رکھے ہیں جہاں نوجوان ہٹے کٹے لوگ روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں ان کے لیے ایک عبرتناک سبق ہے کیونکہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ روزہ کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے کیونکہ لوگ بھوگے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کرتے ہیں فطرہ وغیرہ بھی دیتے ہیں صدقے بھی دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے تو ناظرین آپ کو ہماری ریپورٹ کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ریپورٹ پسند آئے تو کمنٹ کریں شیئر کریں آپ لائک کرنا نہ دلیں گا ہم آگے بھی اسی طریقے سے انساءاللہ آپ کو روبرو کراتے رہیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے درد چاہتے ہیں اللہ حافظ نواب کلیکشن لے کر آئے ہیں رمضان اسپیشل سوٹ، سلوار، پرتی، لہنگا، خاکرہ اور چندری کے سبھی رینج کے کپڑے لیڈیز کے ساتھ ساتھ سبھی قسم کی رینج کے ساتھ مناسب قیمت پر ایک بار سرور فیملی کے ساتھ تصریف لائیں نواب کلیکشن مرزا حضی پر رمضان دھماکہ لے کر آئے ہیں انڈین ریسز خواتین و حضرات کے لئے مختلف ورائٹی کے خاص کپڑوں کی پوری رینج جیسے خواتین کے لئے سوٹ، سلوار، سمیز، کرتی، لہنگا اور چندری جینس کے لئے سوٹ، سرٹ، ٹی شرٹ، کرتا، شیروانیاں اور سادھی وغیرہ سے متعلق کپڑوں کی سبھی رینج مناسب قیمت پر ایک بار فیملی کے ساتھ ضرور تصریف لائے کر خدمت کا مقانائیت کریں انڈین ریسز روزہ بازار مہو موسیقی موسیقی